شیطان سب سے زیادہ خوش تک ہوتا ہے جب ہم اسے حلقے میں لیتے ہیں اور اس کے وجود سے انکار کرتے ہیں فادر گیبریل ایمارت ویٹکن کے پرمک پادری The Pops Exorcist 2023 میں آئی مووی جو کہ فادر گیبریل ایمارت کے بوکس این ایکزورزسٹ پر بیسٹ ہے فادر گیبریل ایمارت میں بہت ایک کول اور ستر ہزار سے بھی زیادہ دیمینک پوزیشن کیشز کا ایکزورززم کر چکے ہیں لیٹس سٹارٹ دا مووی جون فور 1987 اٹلی فادر گیبریل ایمارت ایک لڑکے کے ایکزورززم کھیلے جاتے ہیں جہاں پہلے سے ہی ایک سور لیا گیا تھا جو کہ آنگے ایکزورززم میں کام آنے والا تھا لڑکے کے پاس جا کر فادر گیبریل ایمارت اس کو سینٹ بینیڈکٹ میڈل دکھاتے ہوئے للکارنی لگتے ہیں کہ اگر تم اتنے ہی طاقتور ڈیمن ہو تو اس سور میں جا کر بتاؤ اور وہ ڈیمن سچ میں سور میں چلا جاتا ہے اور سور کو سورٹ گن سے مار دیا جاتا ہے دین وہ لڑکا بھی سانت ہو جاتا ہے اگلے سینٹ میں ہمیں ایک فیملی دکھائی جاتی ہے جہاں جولیا اور اس کے دو بچے ایمی اینڈ ہینری امریکہ سے اس پین کی کسی ٹاؤن میں آئے ہوتے ہیں ایکچولی جولیا کی ہزبن کی موت ایک سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی جس کے بعد سے اس کے بیٹے ہینڈری نے بھولنا بند کر دیا تھا اور جولیا کو فائنانشیل پرابلم بھی تھی اس لئے وہ اپنے ہزبن ایمی کے پستینی چرچ کو ریکنسٹرکٹ کر آکر بیچنے والی تھی چرچ پہنچ کر جولیا کی ملاقات فادر اسی قیل سے ہوتی ہے ان بچے چرچ ایکسپلور کرنے چلے جاتے ہیں جہاں ہینڈری کو تہیک آنے کے ایک دیوال میں ہول نظر آتا ہے جس کے پیچھے ایک سیمبل بنا ہوتا ہے دین سب بھی اپنے اپنے روم میں ریسٹ کرنے چلے جاتے ہیں اگلے دین کسی کنسٹرکشن ورکر کو وہی کھول دن جاتا ہے اور وہ اندر دیکھنے کے لئے آگ جلا کر جھاکنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہاں بلاسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ تہہ کھانے میں شلفر گیس بھری ہوئی تھی اور وہ ورکر بھی انجرڈ ہو جاتا ہے اس کے پاتھ کنسٹرکشن کرنے والی کمپنی یہاں کام کرنے سے منع کر دیتی ہے ساتھ ہی اس بلاسٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہینری کو اچھانک ہی دورے پڑھنے لگتے ہیں اور وہ ایک سال بعد جا کر کچھ بولتا ہے اور وہ ہوتا ہے تم سب مرنے والے ہو اور وہ اپنے فیس کو اپنے ناکھوں سے خروچنے لگتا ہے ہسپلٹل میں وڈی چیک اپ کے بعد بھی ہینری کے ایسو کا کوئی پتہ نہیں شلتا اور ڈکٹر اس کے پاس ٹراما کے قارن ہونے والی سائکلوجیکل پرابلم بتا کر جولیا کو کچھ سیڈیٹیوز دے دیتے ہیں تاکہ پھر سے دورے پڑھنے پر ہینری کو سانت کیا جا سکے گھر آنے کے بعد ہینری اگین وائلنٹ ہو جاتا ہے اور پریسٹ کو بولانے کا بولتا ہے جولیا فوراں فادر ایسکویل کو بولاتی ہے مگر ہینری رانگ پریسٹ بول کر فادر ایسکویل کو ہی روم سے باہر فک دیتا ہے پھر ہم اٹلی میں دیکھتے ہیں فادر گیبریل کے اس لڑکے پر بینہ پرمیشن ایکزورجزم فرم کرنے کے لئے چرچ ٹریبونل میں بولایا گیا ہے جہاں بہت سارے سینئرز ہوتے ہیں جس میں کارڈینل سولیوان فادر گیبریل کو اس کے چپ فادر کی پوش سے ہٹانا چاہتے تھے پر بیشپ لومامبہ فادر گیبریل کے پکش میں تھے فادر گیبریل بتاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایکزورجزم پر فرم نہیں کیا ہے بلکہ اس لڑکے کو سائکولوجیکل پرابرم تھی اس لئے انہوں نے فیک ایکزورجزم پر فرم کیا تھا دین فادر گیبریل بتاتے ہیں ان کے پاس 98% ایسے ہی کیس آتے ہیں اور 2% ایسے کیس ہوتے ہیں جو سچ میں ڈیمونک پوزیسن کے کیس ہوتے ہیں دین فادر گیبریل وہاں سے یہ بول کر چلے جاتے ہیں اگر تمہوں کو مجھ سے کوئی پریشانی ہے تو میرے بوس پوپ سے بات کرنی چاہیے دین فادر گیبریل پوپ سے ملنے چلے جاتے ہیں جو کہ ویرٹیکن چرچ کے ہیڈ تھے پوپ فادر کو اسپین میں ہینری کے ساتھ ہوئے انسیڈنٹ کو بتاتے ہوئے فادر گیبریل کو اسپین جا کر چرچ کی سچائی کا پتہ لگانے کا بولتے ہیں پھر کیا تھا فادر گیبریل اپنے نئے کیس کے لئے اسپین کی اور نکل پڑتے ہیں وہاں پہنچ کر فادر گیبریل کی ملاقات فادر ایزیکیل سے ہوتی ہے جو انہیں جولیا سے ملاتے ہیں فادر گیبریل کو تو پہلے لگتا ہے سائید یہ کیس بھی سائیکولوجیکل پرابلم کا ہوگا اس لئے وہ ہینری کے روم میں جا کر پریئر کرنے لگتے ہیں لیکن ہینری انہیں ابیوز کرتے ہوئے یہاں کوئی گاڈ نہیں ہے بولنے لگتا ہے فادر گیبریل اگین اپنی سینڈ بینیڈک میڈل کو ہینری کو دکھاتے ہیں جس سے ہینری کے آنکھوں کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور ہینری فادر کو گیب بلاتے ہوئے اس کے پاسٹ کے کچھ باتوں کو بتانے لگتا ہے اور اپنے موہ سے ایک ریڈ کلر کی چڑیا نکالتے ہیں جس سے فادر گیبریل کنفرم ہو جاتے ہیں یہ کوئی سائکولوجیکل پرابلم نہیں ہے بلکہ ڈیمونک پزیشن کا ہی کیش ہے اور فادر گیبریل باہر جا کر یہ بات جولیا کو بتانے لگتے ہیں جولیا بتاتی ہے ہینری اس ٹائم کار میں ہی تھا جب اس کے ڈیڈ کی موت ہوئی تھی تب سے اس نے بات کرنا بند کر دیا ہے فادر گیبریل بولتے ہیں تمہیں گاڈ پر فیت رکھنا ہوگا تب ہی ہم ہینری کو بچا سکتے ہیں تب ہی ایمی کو اس کے مرے ہوئی ڈیڈ کا کول آتا ہے اور وہ بولنے لگتے ہیں کہ تم سب مرنے والے ہوں سچویشن کو سیریس ہوتا دیکھ کر فادر گیبریل ایکزورززم فرم کرنے کا سوچ لیتے ہیں جسے فادر ایزگویل ازسٹ کرنے والی تھے ایکزورززم چالو کیا جاتا ہے اور ہینری کے اندر کا ڈیمن فادر گیبریل کو روزل نام کی لڑکی کا وزن دکھانے لگتے ہیں جو سائد مر چکی تھی ساتھ ہی وہ ڈیمن فادر ایزگویل کو ایڈیلا کا فائدہ اٹھانے کے لئے ابیوس کرنے لگتے ہیں جس سے گصہ ہو کر فادر ایزگویل ہینری کا گلہ دبانے لگتے ہیں اور فادر گیبریل اسے چھوڑا کر باہر لے جاتے ہیں جہاں فادر ایزگویل فادر گیبریل سے کنفیش کرنے لگتے ہیں کہ وہ ایڈیلا سے پیار کیا کرتے تھے پر ایڈیلا چاہتی تھی کہ ایزگویل پریشت کا کام چھوڑ کر اسے سادھی کر لے پر ایزگویل نے ایڈیلا سے جھوٹ بولا اور وہ پریشت کا کام نہیں چھوڑ پائے اور فادر گیبریل فادر ایزگویل کا کنفیشن اکسپ کر لیتے ہیں تب ہی انہیں کلک ہوتا ہے کہ لازٹ ٹائم فادر سے اس ڈیمن نے کہا تھا کہ تم جال میں فز چکے ہو وہ ڈیمن ہینری کے لیے نہیں بل کی فادر گیبریل کے لیے ہی آیا تھا اور فادر گیبریل چرچ کے باہر کوئے کے پاس چلے جاتے ہیں جو انہوں نے اندر آتے ٹائم نوٹس کیا تھا کوئے کو ایک بڑے ڈھککن سے بند کیا گیا تھا اور ساتھ ہی وہاں ویٹیکن کے چرچ کا سیمبل بھی بنا تھا فادر گیبریل اس ڈھککن کو اپنی سکوٹی کی ہیلپ سے کھول لیتے ہیں اور دیکھنے کے لیے ایک رومان میں آگ لگا کر کوئے میں فیک دیتے ہیں تب ہی وہاں سلفر کے کارن پھر سے بلاسٹ ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ گھر کے اندر ہینری فادر ایزگویل کے کان کو کٹ لیتا ہے اور کوئی انویزیول انٹیٹی ایمی کو بیٹ سے فیک دیتی ہے اور اس پر حملہ کرنے لگتی ہے ساتھ ہی جولیا کو بھی کسی کا ہاتھ اس کے بیٹ کے اندر کھیچنے لگتا ہے تب ہی وہاں فادر گیبریل آ کر جولیا کو بیٹ سے نکالتے ہیں اور ایمی کے پاس کی انٹیٹی کو پریئر کر کے بھگا دیتے ہیں اور سبھی چرچ میں چلے جاتے ہیں تاکہ جولیا اور ایمی سیف رہ سکیں دین فادر گیبریل فادر ایزگویل کو وہی کوا دکھاتے ہیں اور ساتھ میں تہکانے کی طرف جانے لگتے ہیں اور اسی ہول کو توڑ کر اندر چلے جاتے ہیں جہاں انہیں کچھ گریپی چیزیں دکھتی ہیں جو کی ان ریچول کا حصہ ہوا کرتی تھی جب ایکزورجزم فیل ہونے پر دیمن سے بچنے کے لئے کیا جاتا تھا اندھر ویٹیکن میں بھی پوپ کو اس چرچ کی کیس سٹڈی سے بتا چل جاتا ہے کہ وہاں کے چپ پریسٹر سے ایکزورجزم فیل ہو گیا تھا اس لئے دیمن چرچ کے تہکانے میں ہی کیٹ کر لیا گیا تھا یہ پڑ کر پوپ کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور انہیں ہاسپٹل لے جائے جاتا ہے جہاں پوپ کارڈینل پر کھول کی اُلٹی کرنے لگتے ہیں تہکانے کے اور اندر جانے پر فادرز کو فرائر کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے جو کی اس چرچ کے چپ پریسٹے ان کی ڈائیری سے پتا چلتا ہے کہ ایکزورجزم کے بعد وہ کھول دیمن کی پزیشن میں تھے جو کی 1475 کی بات ہے اس کے بعد سے چرچ میں ہونے والے سبھی غلط کام گوڈ کے نام پر وہ ڈیمن کر رہا تھا ویٹیکن کو اس بارے میں پتا تھا پر اس نے اسے چھپائے رکھا سانتھی فادر کو ایک میپ ملتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ چرچ کی طرح 200 جگہیں ہیں جہاں ڈیمن کا قبضہ ہے ادھر چرچ میں جولیا کے پاس ایمی نہیں ہوتی اور جولیا انجیکشن میں سیڈرٹیو لے کر ایمی کو ڈھوننے چلی جاتی ہے جو کی ہینری کے ساتھ ہی بیٹی ہوتی ہے اور ہینری کے ساتھ باتے دہرانے لگتی ہیں جولیا کے ایمی کو ہینری سے دور کھیچنے پر ہینری جولیا کو دیوال میں فیک دیتا ہے اور ایمی کو ہوا میں لٹکا دیتا ہے ادھر فادر کو ڈائیری سے ڈیمن کا نام بتا چل جاتا ہے جو کی اسموڈیوس ہوتا ہے فادر کے اسموڈیوس بولنے پر ہی ہینری کے اندر کا ڈیمن تھوڑا کمچور ہو جاتا ہے اسی کا فائدہ اٹھا کر ایمی انجیکشن کو ہینری کو لگا دیتی ہے اور جولیا کے ساتھ ہینری کو بیٹ سے باند دیتی ہے اب فادر کو ڈیمن کا نام مل گیا تھا اس لئے اب اس ڈیمن کو ہینری سے نکالنا تھوڑا آسان ہونے والا تھا فادر گیبریل کے اندر ابھی بھی اپنے پاسٹ کو لے کا کچھ گلٹ ہوتا ہے اس لئے وہ فادر ایزی گویل سے اپنا کنفیشن کرتے ہیں ورلڈ وارڈ ٹو میں وہ ایک سولجر تھے اور ان کے ٹیم کے باقی لوگ ماری جو گئے تھے لیکن وہ بچ گئے اس لئے وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لئے پریسٹ بننے کا سوچا بہت انہوں نے ایک بار اپنے ایگو کے چلتے کسی رزیل نام کی نرکی کو جس کو سائیکلوجیکل پرابلم تھی اس کی ہیلپ کرنے سے منع کر دیتے ہیں اور اسے ایک سائیکیٹریس کے پاس بھیج دیتے ہیں جس کے قرآن رزیل اپنی پرابلم کی چلتے ایک خوشی کر لیتی ہے فادر ایزی گویل کنفیشن ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور دونوں فادرز ہینری کے ایک زورزیزم کے لئے چلے جاتے ہیں جہاں فادر گیویل فادر ایزی گویل کو اپنی ایک لوکٹ دیتے ہیں اور جولیا اور ایمی کو لگتار پریئرز کرنے کا بولتے ہیں ایک زورزیزم چالو کرتے ہی اگین مور ڈیمن رزل انڈ ایڈیلا کا وزن دکھا کر فادرز کو کمزور کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے پر فادرز اپنی پریئرز چالو رکھتے ہیں تب ہی ہینری بے ہوس ہو جاتا ہے اور اس کے پیٹ پر گوڈ اس نوٹ ہیر لکھا ہوا دکھتا ہے تب ہی وہ ڈیمن ایمی کو پوسس کر لیتا ہے اور ایمی جولیا پر حاوی ہونے لگتی ہے اسی طرح وہ ڈیمن سب کو اوور پاور کر چکا ہوتا ہے اس لئے فادر گیبریل ڈیمن کو اپنے اندر آنے کی پرمیشن دیتے تھے ہیں اور باقی لوگ نورمل ہو جاتے ہیں فادر گیبریل ابھی بھی تھوڑے ہوس میں تھے اس لئے فادر اسیگویل سے سب کو باہر لے جانے کا بولتے ہیں اور فادر اسیگویل سب کو کار میں بٹھا کر وہاں سے بھیج دیتا ہے فادر گیبریل اپنے گلے میں رسے ڈال کر خود کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ڈیمن وہاں سے چلا جائے لیکن وہ ڈیمن ایسا ہونے نہیں دیتا دین فادر تہہ کھانے میں چلے جاتے ہیں اور لائٹر نکال کر اپنے ساتھ پورے چرچ کو اڑانے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی وہاں مادر میری کا روپ لے کر ڈیمن آ جاتا ہے اور فادر گیبریل فولی پزسٹ ہو جاتے ہیں تب ہی وہاں فادر اسیگویل بھی آ جاتے ہیں اور پریئر کرتے ہوئے فادر گیبریل کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں پریئر شن کر فادر گیبریل بھی ہوش میں آنے لگتے ہیں اور فادر اسیگویل کے ساتھ پریئر کنٹینیو کرنے لگتے ہیں ڈیمن فادر گیبریل کے اندر سے باہر آنے کو مجبور ہو جاتا ہے بٹ روزیل اور ایڈیلا کا روپ لگا پھر سے دونوں فادرز پر حاوی ہونے لگتا ہے تب میں فادر ایزگویل اسی لوکٹ کو ایڈیلا کے سر پر رکھ کر پریئر کرنے لگتے ہیں جسے ایڈیلا فٹ جاتی ہے اور فادر ایزگویل کروس کو لے کر فادر گیبریال کو دے دیتے ہیں جسے لے کر فادر گیبریال روزیل کے ماتھے پر رکھتے ہوئے اس کے سامنے پانی بھرے ہوئے گھٹے میں فیک دیتے ہیں اور دونوں فادر کنٹینیسلی پریئر چالو رکھتے ہیں جسے وہ ڈیمن ہاروان لیتا ہے اور اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے دین فادر کیبریال ایزگویل کے ساتھ واپس اٹلے لوٹ جاتے ہیں جہاں پوپ دونوں کو تھینکیو بولتے ہیں اور بتاتے ہیں اب سے کارڈینل کے پوسٹ بیشپ لوماما سمالنے والے ہیں اور سولیوان گوام چلے گئے ہیں دین کارڈینل لوماما دونوں کو لے کر چرچ کے اسپیشل آرکیو میں لے جاتے ہیں جہاں ڈیمنز کو ہرانے کے لیے ہی کام کیا جاتا تھا کارڈینل لوماما بتاتے ہیں اب جولیا کی فیملی کا چرچ انہوں نے کرید لیا ہے اور وہ سب اب یو ایس میں بلکل سیف ہیں اور ساتھ ہی اسی چرچ کی طرح باقی وہ 199 جگہوں کے ڈیمنز سے ڈیل کرنے کا کام فادر گیبریال اور ایزگویل کو سوم دیتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور سیئر کریں تینکیو